پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے گڑ بندن بھی دوسرے طرف کافی مضبوطی بڑھا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ نتیش کمار کے انڈیا گڑ بندن سے الگ ہونے کے بعد سے لوگوں کا تاتہ لگا ہوا ہے لوگ جو ہیں انڈیا گڑ بندن کو چھوڑا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے بنگال میں ممتہ بنہ جی اور عام آدمی پارٹی انڈیا گڑ بندن کے ساتھی تھے وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ابھی بھی چناؤ ہونا باقی ہے اور کیا نتیجہ سامنے آتا ہے وہ سب ہم لوگ جانیں گے بابا سے کہ آخر موڈی کے ٹارگٹ بیہار کے فارمولا میں ایسا کیا تھا اور چالیس کا چالیسا ریڈی ہے نئے کپتان کے ساتھ اور بیہار میں جو چالیس سیٹوں کی دعویداری انڈیا کر رہا ہے کیا وہ اس ٹارپیٹ کو پورا کر پائے گا یا نہیں بابا سے جانیں گے جڑیں گے بابا کے ساتھ کیا لگتا ہے سر ہوگا پورا دیکھیں اب بات صدی سی بات ہے کہ ہم لوگ لگتار پچھلے کئی مہینوں سے اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں کہ بھارتی جانتا پارٹی ہر حال میں دو ہزار چوبیس کے چناؤ کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس کے نظر میں یہ بات نہیں ہے کہ سرکار اس کی کہاں ہے کہاں نہیں ہے کس راجے میں کیا ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی راجے میں اور کہیں بھی جو میسن فور ہنڈرڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھارتی جانتا پارٹی کہیں نہ کہیں ان سارے سمی کرنوں کی تلاس کر رہی ہے اسی سمی کرن کا حصہ ہے نتیش کمار کا ایک بار پھر سے انڈیے میں آنا اس کے ساتھ ساتھ بھارتے جانتا پارٹی آپ جانتے ہیں اور اس دیس کی جانتا جانتی ہے کہ بھارتے جانتا پارٹی چونکانے والے فیسٹک کیا کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ آئے سے پانچ مہینہ پہلے پانچ راجیوں میں چنا ہوئے جس میں سے تین راجیوں میں بھارتے جانتا پارٹی کے جیت ہوئی اور کیسے اس نے سمی کرن بیٹھایا پرانے لوگوں کو کنارہ کر کے نئے لوگوں کو موقع دیا اور اس میں جاتی ہے سمی کرن کا خاصہ خیال دکھا گیا یہی کارل ہے کہ بھارتے جانتا پارٹی اندلوں سے تھوڑا الگ ہے کیونکہ پریوک کرنے میں کبھی بھی بھارتے جانتا پارٹی پیچھے نہیں ہٹتی ہے آپ بتا دیں کہ بردہمان جو پریستیتی بنی ہے اس میں اس دیس میں چار سو کا آنکڑہ تو نشیط رکھ سے تیہ کیا گیا ہے ٹارگیٹ میں لیکن سب سے زیادہ ان چار سو میں سے تین سو ساٹھ کو اگر گھٹا دیا جائے تو مین چالیس پر فوکس ہے یہ چالیس سٹ کہاں کہ ہیں سب کوئی جانتا ہے ان چالیس سٹوں میں بیہار کی چالیس سٹیں ہیں جس پر سب سے زیادہ فوکس اگر کوئی ہے تو وہ ہے بھارتی جانتا پارٹی میشن فورٹی کے لیے کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر کام کرنے کے لیے ہر پیار کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بھارتی جانتا پارٹی تیار ہے نتیش کمار کو اس بار پھر سے یہ جانتے ہوئے کہ نتیش کمار کے آنے سے بہت بڑا فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارتی جانتا پارٹی نے نتیش کمار کو اپنے پالے میں رکھا اور پالے میں لاکر کے انہیں ان کی سرطوں پر سب کچھ دے دیا یعنی کی بیہار میں نتیش کمار چالیس سٹ دلوا ہے اور چالیس سٹ بھارتی جانتا پارٹی کے قبضے میں جائے اس کے لیے بھارتی جانتا پارٹی نے نتیش کمار کی سبھی سرطیں منجور کر لی اب ان سرطوں کو کتنے تینوں تک مانے گی یہ الگ بات ہے ان سرطوں کا دوہجاک چوبیس کے چناؤ پر انہ مانے کے بعد کیا ہوگا یہ الگ بات ہے لیکن آپ ایک بات مان کے چلیے کہ نتیش کمار نے جاتیہ گھڑنا کڑا کر کے کہیں نہ کہیں مہا گھٹ بندھن جو ہے یا پھر آئینڈیا گھٹ بندھن اس کو تو کٹ گھرے میں کھڑا کر ہی دیا تھا اس کا فائدہ اگر نہیں ہو رہا تھا آئینڈیا گھٹ بندھن کا میں تو نشیط روح سے پورے چیز کو موائنہ کر کے اس پر سروے کر کے بھارتی جانتا پارٹی نے اپنا کہیں نہ کہیں راستہ نکال لیا ہے آپ نے دیکھا کہ راجی صبح کے دو سردستو کا نام جو گھوشت ہوا اس میں پوری طرح سے اس جاتیہ گھڑنا جو ہے جاتیہ آنکڑا جو ہے اس آنکڑے کو پوری طرح سے سہجنے اور سمیچنے کا کوشش کیا گیا اب جبکہ یہ نئی پریشتی بنی ہے تو آپ لگتار الگ الگ راجیتک دل کے نتاؤں سے بات کر رہے ہیں ان کے بیان لے رہے ہیں اور ان بیانوں سے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں جو بدلی ہوئی پریشتی میں ہے اس میں اسمنجلس کی ستی ہے آخر باتی جنتا پاتھی کیا فیصلہ کرے گی بدلی ہوئی پریشتی میں چالیس کا جو چکر ہے چلیسہ ہے وہ کون پڑھے گا کیسے پڑھے گا اور اس چلیسہ میں کون کون کہاں کھڑا ہوگا ان ساری باتوں کو لے کر کے باتی جنتا پاتھی کا ایک دم بلکل کرسٹل کلیر ہے مائنڈ اس نے فیصلہ کر لیا ہے نرنر موڈی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب کہیں بھی چناؤ ہوتا ہے کسی راج میں ہو یا اس دیش کا چناؤ ہو ایک سال پہلے وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور سارے فیصلے نرنر موڈی سے ہو کر ہی گزرتے ہیں اسی فیصلوں کا ایک نتیجہ ہے کہ بیہار میں جو نئی سرکار بنی ہے اس میں سب کچھ بدلہ ہوا آپ کو نجر آئے گا یعنی کہ سیڑھی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باتے جنتا پاتھی نے وہ ٹارگیٹ ٹائک کر لیا ہے جس ٹارگیٹ کے تحت یہ پورا کا پورا جو کھیل ہے وہ چلے گا اس کھیل میں ایک بات تو آپ مان کے چلیے کہ جو برطمان میں سرکار بنی ہے اس میں لگ بھگ ڈیرہ درجن لوگوں کے بھویس سکار کہیں نہ کہیں فیصلہ ہونا ہے اور ان ڈیرہ درجن لوگوں کے فیصلے میں ایک بات اور ستاف نجر آ رہی ہے کہ اس میں کئی چیزیں بدلے گی جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پورے کہانی میں ایک بات تو ستاف نجر آئے گی جس طرح سے منتری منڈل کا چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا بدلنے کی کوشش کی گئی منتری منڈل چہرے میں نئے اور پورانے کا سامنجد سے بھی چھایا گیا سب سے پہلے تو اس بار کے منتری منڈل میں بھلے ہی جنتہ دل منائٹیڈ اپنے پورانے ڈھرے پر چلے اپنے جو کہا جا رہا ہے کہ چلا آ رہا ہے پچھلے کئی برسوں سے اسی کو ٹارگیٹ کر کے چلے لیکن بھارتی جنتہ پاسی میں پریورتان ایک طم ساپ نجر آ رہا ہے اور یہ پریورتان کہیں ایک بات کی پر بشارہ کر رہا ہے کہ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں دو دینوں سے آپ کو پتا ہے کہ میٹنگ چل رہی ہے راستیے کاریکارنی اور راستیے پریشت کی بیتر دلی میں چل رہی ہے ہماری تیم بھی وہاں پہنچی ہوئی ہے سمپادک نمن مرشاہ جی خود ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بیہار میں کپتان بھی بدلنا ہے اپ مکھ منتری بننے کے بعد سمراج چوہری کو اب اس جیمواری سے مک کر کے دوسرے کو جیمواری دی جائے گی ان کے ساتھ بھی ایک نئی کیم کیونکہ پہلے سے تیاری چل رہی تھی بنی ہوئی ہے اور اس لیے بھاجپا راستی پریشت کی بیسک میں منتری منڈل کے وشتار سے لے کر کے ان کئی چیزوں پہ مہر لگے گی آپ کو بتا دیں کہ اس میں ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے اس میں کئی لوگوں کو کئی بڑی جیمواریاں مل سکتی ہے اس میں سچے تک جیمواری کی بات کریں یا پھر بارہ سے زیادہ جو منتریوں کا سامیل ہونا ہے منتری منڈل میں اس کی بات کریں کئی لوگوں کی قسمت اس میں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دیں جو لمبے سمجھ سے انتیار کرتے ہیں میں نے خبر کیا بھی تھا کہ اس میں کئی ورش لوگوں کی قسمت چمک سکتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کیبینٹ وشتار کی بات چل رہی تھی جس طرح سے یہ اٹکلے لگائی جا رہے تھے کی کیا ہوگا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب بہمت ثابت کرنا تھا تو ستہ پکش کے لوگ کس طرح سے چھٹک گئے تھے چاہے جدیو کے ہوں چاہے بھاجپا کے ہوں ان کی نراجی کیا تھی یہ بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اشارہ کر رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پاچی نے پورے منتھن کے بعد جو راستہ نکالا ہے وہ راستہ کہیں نہ کہیں اس طرف جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پاچی 24 اور 25 دونوں کا گیم پیک کر دے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو نتیش کمار کی بھومکہ رہتی تھی اس بھومکہ سے نتیش کمار کو محلت دی جائے گی ان کو کنارے کیا جائے گا اور یہ نئی ٹیپ پوری طرح سے بیہار میں سرکار کے ساتھ سنگٹھن کو اور یہاں تک جنتہ دل موڈی کو بھی کیسے پھائیدہ ہو اس کا بھی دھیان رکھے گا کیونکہ اگر جنتہ دل موڈی پیچھڑ گیا یا کوئی بھی NDA کا گھٹک دل پیچھڑ گیا تو اس کا سیدھا دھاٹا جو ہے وہ نریندر موڈی کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسی ستیتی میں بھارتی جنتہ پارٹی سب کو ساتھ لے چلنے اور ایک سیٹ پر اپنا پورا فوکس کر کے فورس لگانے کی تیاری میں ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا پورا structure یعنی 40 کا چلیسا جو ہے وہ ریڈی کر چکی ہے کپتان کو نئی ٹیم ملے گی یہ بھی بات آپ مان کے چلیے جی بلکل جیسا کہ آپ نے بتایا سر ایسا ہی دکھتا دکھ رہا ہے کیونکہ منطری مندل کا وستار ابھی تک نہیں ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں تمام بی جی پی جو ہے وہ یہی قواعد لگا رہی ہے یعنی جو لوگوں کو لانا نتیش کمار کو بھی رکھا جا رہا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نتیش کمار لوگوں سے کمفرٹیبل اور انکمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلی بار جو سرکار گری تھی نتیش کمار نے یہ حوالہ دیا تھا کہ جو لوگ ان کے آس پاس تھے ان سے ان کو کمفرٹ نہیں محسوس ہو رہا تھا انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار بی جی پی نے جو آکڑا بیٹھایا ہے یا جو سٹنگ کی ہے وہ کافی دیکھنے لائک ہے کیونکہ تمام جن دن لوگوں کو چن رہا ہے منتری مندل کے لیے یا مکھے اس کو پار کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں مکھے منتری نتیش کمار ایک بہت بڑا فیکٹر رکھتے ہیں حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے گڑھوندن کے طرح سے کہ ان کے بار بار پلٹی ماننے سے جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ گڑھ بڑھایا ہے لیکن بی جی پی آخر جب ان کو اپنے ساتھ لائی ہے تو یہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے لائی ہوگی کہ ان کا ووٹ بینک کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے کتنا گربڑ ہوگا کتنا ٹھیک رہے گا اور کتنا فائدہ کتنا نقصان پہنچے گا بی جی پی کو لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بی جی پی نے جو سے آنے والا لوگ سبھا اور ویدان سبھا دونوں کو پار کرنا ہے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا اور نتیجہ کیا سامنے دیکھنے کو آتا ہے بہرحال ایسی تمام اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی بھارت لائی شکریہ پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اگر ستھیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پتھر کاریتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تو جو بٹن دبا دی پیٹیم نمبر نوٹ کلی 9386 816 7000 ڈھنڈ با دی